اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے میں بھی لکش کرے بلکل ٹھیک ہوں تو آج جی پھر ہم باہر آئے ہیں تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے اور سب سے پہلے جانا ہم یہاں پہ آئے ہیں کورنڈ میں یہاں پہ یہاں سے لینے ہیں زیان کے لئے ڈائپرز یہاں پہ ڈائپرز پہ نہ آفر لگی ہوئی ہے اور یہ مجھے میری ایک دوست نے بتایا ہے مطلب وہ بھی اپنے بچوں کے لئے لے کر آئی تھی تو پھر اس نے مجھے بتایا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو وہ مجھے کافی مطلب اس کو کافی اس چیز کا نا رہتا ہے پتا چلتا ہے اس نے کوئی اپ شاہد ڈاؤنلوڈ کی ہوئے تو اس پہ جو ہے نا پتا چلتا ہے کہ وہ کونسی چیز پہ کس مارکٹ میں ڈسکاؤنٹ ہے یا مل جائے گی نا جو چیز کوئی آرام سے تو وہ پھر مجھے بتاتی رہتی ہے جو کوئی کام کی ہو چیز میری بھی تو اس نے پھر ڈائپرز کا جو ہے نا مجھے بتایا دو تین دن پہلے کا بتا دیا تھا لیکن کیونکہ تھوڑا ٹائم تھا بھی کچھ دن تھے تو میں جو ہے نا پھر آج ہی آئی لینے اور ساتھ میں نے یہاں سے اپنے لئے شیٹ ماسک لیا ہے اور اور کچھ چاہیے نہیں تھا یہ شیٹ ماسک بھی وہاں سے سامنے ہی میری نظر پڑ گی تو میں نے لے لیا تو پھر اور کچھ چاہیے نہیں تھا وہاں سے تو ہم نے بس ڈائپرز اٹھائے جو ہم لینے کے لئے گئے تھے تو وہ لیا اور واپس آگے ہیں اور واپس ہم لوگ وہاں سے نکل کے آیا ہیں یہاں پہ تاریلوں میں تو یہاں پہ بس یہ انٹر ہوتے ہی جو ہے نا سب سے پہلے جو ہیں بیگ وغیرہ لگے ہیں اور کوئی کام کا بیگ نہیں ہے کیونکہ آج کل وہ چل رہے ہیں مطلب گرمیاں ہیں تو یہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ گرمیاں وغیرہ زیادہ تر جو ہے بیچ وغیرہ اور ایسی سب جگہوں پہ گزارتے ہیں تو بس اسی طرح ریلیٹڈ کے جیسے آپ کو گھومنے پھرنے جانا ہے بیچ سائیڈ اور یہاں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں نا تو اس ٹائپ کی جو ہے نا ساری جیسے کیپس وغیرہ ہیں یا بیگز ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور باقی یہ کچھ دو چار بیگ آگے اچھے لگے ہیں یہ مجھے اچھا لگا اور تین کلرز اس میں بلیک اور وائٹ اور سکین سا نا براؤن سکین سا تین کلر ہیں بس اس میں مطلب لینا نہیں تھا پس ایسی گزر تو گزر دیں میں نے دیکھا اور اس کے بعد یہاں پر ہم آئے ہیں یہ نا افان کے لیے لینے کے لیے یہ چپل اس طرح کی جو اوپن ہوتی ہے نا کیونکہ اب گرمی آ رہی ہے تو ان کے پاس جو ان کے جو گھر میں پہنے والے سلیپرز ہیں نا افان اور زیان دونوں کے لیے لینے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ آگے سے بند ہے تو اس میں اب گرمی لگتی ہے پسینہ آتا ہے اس کو نا تو وہ پھر تنگ ہوتا ہے اور مجھے اس طرح کا ہے نا پہلے افان کا بھی اور زیان کا بھی دونوں کا سیم تو مجھے جو ہے نا ویسے تو گرمی میں جوتے کے بغیر بھی ننگے پاؤں بھی گھومنے میں اچھا لگتا ہے تھوڑا تھنڈا تھنڈا لگتا ہے بردتے فرش تو زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن وہ پھر مجھے ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کے ویسے عادت ہو جاتی ہے اور پھر بچے جو ہے نا تھنڈ میں بھی نہیں پہنتے یہ جوتے وغیرہ نہیں پہنتے گرمی ہو سردی ہو پھر بچے جوتے پہنتے ہی نہیں ہیں تو میری خیال سے گھر میں پہن کے رکھنا چاہیے میں خود بھی پہن کے رکھتی ہوں تو اس لیے جو ہے نا گھر میں کوئی ہلکے پھلکے سے جو ہیں سلیپرز وغیرہ کوئی پہننے کی عادت ہونی چاہیے بچوں کو بھی تو بس اسی کے لیے یہاں پہ دیکھنے آئیں گے اور بہت کم ورائٹی ہے کچھ بھی مطلب پتہ ریلوں میں اب جانا بہت ورائٹی جانا وہ کم ہو گئی ہے اور کچھ نہیں مطلب کام کی چیز نہیں ملتی ہے تو سینڈلز وغیرہ ہیں یہ بھی جو سب لگے ہوئے ہیں سینڈلز یہ بھی ایسی ربڑ پلاسٹک ٹائپ جو ہوتی ہیں نا چیزیں جوتے جوتے ہیں نورمل گھر میں پہنے والے اس طرح کی ہیں تو خیر ہمیں وہاں سے نہ افان کا سائز ملا نہ ہی زیان کا سائز ملا زیان والا تو ہے ہی نہیں تھا دور دور تاکہ افان کا بھی سائز نہیں تھا بڑے سائز ہیں سب بڑے بڑے سائز تھے تو وہاں سے پھر جو اینا نہیں لیا کچھ ظاہرہ بڑا سائز تو نہیں لینا تو پھر میں یہاں آگئی ہزبن چلے کے کہنے لگے میں اپنے ادھر دیکھ لوں جنڈ سائٹ پہ کوئی شوز وغیرہ اگر ملے تو میں انہیں بھی پھر یہاں سوچا چلو جب تک آپ وہ چیک کریں میں بھی یہاں چکر لگا لیتا ہوں لینا لوں نا کچھ نہیں یہاں بھی چھوٹی پہ شاپنگ کی تھی تو پھر میں نے دو جوتے لیے تھے تو ابھی فیلحال ضرورت نہیں ہے بس ایسی چیک کرنے آگئی تھی کہ اگر کچھ نہیں آیا ہوں پر نہیں بلکل نہیں بہت ہی بیکار فضول چیزیں یہ جو یہ پرپل والی ہے نا اس طرح کی میں نے بلیک کلر کی لی تھی چھوٹی اید سے پہلے جب لین تھی نا جوتے لیے تھے شاپنگ کی تھی تھوڑی تب میں نے لیا تھا اپنے لیے بلیک کلر میں تو وہی سیم ورائٹی جو مطلب کوئی دو ڈھائی مہینے پہلے دو ڈھائی مہینے ہونے لگ گیا تقریبا نید کہے ہوئے تو اس سے پہلے جب میں آئی تھی تو سیم چیزیں آل موسٹ وہی سیم سیم چیزیں ہیں اور جوتے جو ہے نا یہاں گرمیوں کے تو ویسے ہی کسی کام کی نہیں ہوتی یہ تھوڑا سا پیار ہے تھوڑا ڈیسنٹ سا اور نا سمپل سا اور اچھا بھی لگ رہا ہے سٹائل ایسا ہے اس کا نہیں تو گرمیوں کے جو ہے نا بہت ہی عجیب سی یہاں کوئی ورائٹی نہیں ہوتی سینڈلز یا چپل وغیرہ کچھ بھی اس طرح کی نہیں ہوتی ہاں سردیوں میں دیکھ لو ہر قسم کا سٹائل جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو لونگ شوز ہے یا جوگرز ہیں یا جو بھی کسی بھی سٹائل کے شوز جو ہے نا وہ گرمی سردیوں میں دھیر و دھیر مل جائیں گے لیکن گرمیوں کے نہیں یہ بھی مجھے دونوں بہت اچھی لیکن جوتے دونوں جو ہے نا اب تھوڑی یعنی کہ یہ فینسی میں فینسی والی سائٹ پہ میں آئی ہوں وہ بھی دونوں کلرز بہت پیار ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اس کے بھی جو یہ مکس سے کلرز ہیں نا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بھی اور جو اس کے اوپر شائننگ سے آرے کے بہت مزے کی آگے پھر یہ فینسی میں آگے یہ گولڈن اور پھر یہ پنک اور بلیک یہ بھی پیارے ہیں مطلب کافی یہ جو تھوڑی سے فینسی ہیں نا اور وہاں والی یاد آتی ہے پاکستان کی شاپس والی اور یہ ڈیزائن بنایا ہے کچھ عجیب سا ایسے وہ بو بنی گیا اور ٹائی یا بو جو بھی کہتے ہیں تو اس پہ وہ لکھا ہوا تھا ورڈیک پر وہ اندر چھپا ہوگا اور اس کے علاوہ مجھے یہ پرپل والی بھی بہت اچھی لگی اس پہ جو شائننگ بھی ہے اور وہ سٹائل بھی پیارا بنایا لیکن وہ شائننگ کے جیسے نا اور ویسے بھی میرا فیوریٹ کلر پرپل تو وہ تو میری کمزوری ہے تو مجھے وہ تو پرپل میں تو مجھے کوئی بھی چیز بہت اچھی لگ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ جو بہت خوبصورت ہے پرپل میں پر یہ بھی بلکل اسی سٹائل میں جو نا بلکل سیم اس سکن کلر میں میں نے لیا تھا جو میں نے چھوٹی ایت سے پہلے لیا تھا ایک میں نے بلیک لی تھی اور ایک وہ جو نا سکن کلر کے لی تھی وہ مطلب اس وقت یہ اس سٹائل میں تھی سکن میں جو ہے لیکن اسی طرح کی کافی ملتی جلتی وہی سیم ہی ہے پٹی ایک آگے جو اس کے بنی ہوئی ہے تو سیم سیم ہی ہے ورنہ یہ پرپل والی پر تو میرا دل آ گیا تھا تو پھر اب میں نے سوچا کہ ایک جیسی دو کا کیا کرنا ہے کلر بے شک ہوگا فرق لیکن سٹائل تو سیم ہوگا تو اگر کچھ لینا ہوا تو کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ دیکھوں گی اور پرپل میں اس لیے بھی دل جا رہا تھا کہ میں نے جو اید پہ جو میں نے اپ ڈریس سوچا پہننے کا وہ میرا ہے لائٹ گرین اور پرپل لائٹ پرپل اور گرین کلر میں مطلب کنٹراس ہے تو اس لیے بھی مجھے تھا کہ چلو اگر مجھے مل جائے گی تو پرپل کلر میں کوئی اچھی اگر ملی تو میں لے لوں گی یہ بھی بہت پیاری لیکن اس کی ہیل بہت انچی ہے تو اتنے پاؤں دکھ جاتے ہیں ہیل وغیرہ پہن کے ویسے تو ہیل وغیرہ ہم پہنے جاتے ہیں کہ کسی کے گھر جانا ہے وغیرہ پہ کہیں جا رہے ہیں یا کوئی جیسے برڈے پہ جانا ہے تو پھر اس طرح کے جو ہم پاکستانی ڈریس کے ساتھ اس طرح کی جوتے چلتے ہیں تو بہت زیادہ کوئی نہیں ایسے پہن کے تو چلنا پڑتا لیکن پھر بھی ذرا یہ ہوتا ہے کہ اتنی اونچی ہل میں پاؤں دکھ جاتے ہیں تو بس وہ بس ایسے دیکھ دکھ گھوم پھر کے میں واپس آگئی ہوں اور کوئی جو ہے نا اوپر سے سینڈل کی طرح سے آگے سے بند ہوتی ہے اور اس طریقے سے بس وہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے اور پھر آگئی یہ تھوڑی سی سمپل اور تھوڑی فینسی میکس میکس رکھی ہوئے ہیں اچھے یہ بھی جوتوں کے دونوں کے سٹائل نا بہت پیارے لگ رہے تھے لیکن ان کے کلرز انتہائی کوئی گھندے لگ رہے تھے آنکھوں کو سامنے سے اتنی برے طرح یہ چوب رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں لیکن سٹائل پیارا تھا تو خیر گھوم پھر کے ٹائم شائم ویسٹ کر کے جتنا ہمارا ہو سکا وہاں پہ ہم وہاں سے آئے ہیں سامنے جو ہے نا ٹوئی سٹور کیونکہ کافی پہلے ہم ایک بار یہاں آئے تھے تو یہاں پہ بھی میں نے دیکھے تھے جوتے تو یہاں پہ آتے ہی دیکھ کے مجھے یہ والا سائز لگا کہ یہ شاید نہ زیان کو پورا آج ہے پر یہ بھی بڑھا ہے 24 سے شروع ہو رہے ہیں یہ 24-25 سے شروع ہو رہے ہیں تو افان کو جو ہے نا شوز کا آتا ہے 27 لیکن کیونکہ یہ ظاہر ہے سٹائل کے حساب سے سائز میں تھوڑا فرق آتا ہے تو جوتے جو ہے نا اوپن یہ والے اس کو آتا ہے ابھی 26 تو وہ جو ہے وہاں پہ ملا نہیں یہاں پہ بھی ملے ہیں وہ بلو کلر میں جانا بلو میں تھا یہ بلو اور یہ ریڈ سیم ہے اور باقی یہاں پہ بھی زیادہ تر وہی بند آگے سے اور یا اس کے علاوہ پھر وہی لڑکیوں والے کچھ کلر ہیں تو اس لیے جانا یہ بلو والی جو سب سے پہلے دیکھی تھی وہ والی لے لی ہے افان کے لیے زیان کے لیے پھر نہیں ملی اس کے لیے پھر دیکھیں گے نیکسٹ کا بھی کہیں چکر لگایا کہیں مل گئی تو پھر لے لیں گے تو بس اور کچھ زیادہ شوپنگ نہیں یہی دو چیزیں لینے ہی گھر سے ہم یہی گئے تھے کہ ایک تو ڈائپرز لینے تھے اور ساتھ پتہ ریلو سے تھا ہمیں کے افان اور زیان کے لیے سلیپرز لے لیں گے تو بس وہ چیزیں دونوں مل گئی ہیں اور وہاں سے اب ہم لوگ گھر جا رہے ہیں اور گھر جاتے ہوئے ایسی بس تھوڑی سی نہ ہم نے ڈرائیو لے لی لانگ ڈرائیو نہیں میں تب تھوڑا سی ایسے کچھ تھوڑا گھون کے ایک لمبا تھوڑا چکر کار کے گھر اور ویسے تو پتہ ریلو سے گاڑی پہ ہمیں دو سے چار منٹ لگتے ہیں لیکن ہم نے سوچا چلو تھوڑی سی اب باہر نکلیں تو تھوڑی سی ڈرائیو لے لیتے ہیں تو بس ابھی اس کے بعد یہاں سے سیدھا گھر ہی جائیں گے اور اسی کے ساتھ میں ہم نے آج کی ویڈیو انڈ کروں گی امید کروں گی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدے میں لوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ